اسلام علیکم آج ہم لوگ انتہائی امپارٹل ٹاپک کے بارے میں دسکشن کرنے والے جو کہہ سپیشی سے ریزیٹری ٹھیک ہے تو بیسیکلی سپیشی کیا چیز ہوتی ہے یہ ایک بیسک یونٹ ہے کس کا کلاسیفیکیشن کا اور یہ ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ سمالیس ٹیکنو ٹیکز آنمک کٹیگری ہوتی ہے مطلب جب ہم رینک کر رہے ہوتے ہیں تو رینکنگ میں سب سے بلو پہ ہمارے پاس آ جاتی ہے سپیشی ٹھیک یعنی ٹیکز آنمک کٹیگریزیشن کریں گے تو اس میں بیسیک جو ہم لوگ لے کے چلیں گے وہ سپیشی سے چلیں گے یہ جو ٹرم تھی اور کنسیپٹ سب سے پہلے کس نے دیا تھا وہ جان رہے تھے سو ہیئر ایفی آر گوئنگ ٹو ایکسپلین اپورٹس پیشیز تو سپیشیز بیسیکلی کیا ہوتی ہے یونٹ آف کلاسیفیکیشن ہوتی ہے پھر سپیشیز کے بارے میں ٹیفرنٹ قسم کی کنسیپٹ جن میں بیولوجیکل سپیشی کنسیپٹ سٹیٹک سپیشی کنسیپٹ ڈائنیمک سپیشی کنسیپٹ اور اس کے بعد ٹیپلوجیکل سپیشیز کنسیپٹ تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بیولوجیکل سپیشی کنسیپٹ کے بارے میں تو اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں بیولوجیکل سپیشی کنسیپٹ کے بارے میں تو یہ سب سے پہلے دیا تھا میہر نے اس کے مطابق ہے انٹر بریڈنگ individuals producing fertile offspring are members of same species اس کا مطلب ہے اگر ایک یہ individual ہے اور دوسرا individual ہے یہ دونوں interpret کرتے ہیں اور ایک new fertile offspring produce کرتے ہیں fertile offspring کا مطلب ہے جو further produce کر سکے انہیں ہم لوگ species کہتے ہیں دوبارہ یہ ورد یاد رکھے گا کہ fertile offspring اگر یہ produce کر سکے individuals تو وہ individuals species کہلائیں گے all human of the world if produce same fertile offspring انہیں ہم لوگ کیا کہیں گے biological species concept کے مطابق species کہیں گے اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں taxonomic species کی if determination of species is based on other than on other character than interbreeding مطلب دو organisms کے درمیان interbreeding کے بجائے کسی اور characters کی وجہ سے similarities کو یہ ان کو ایک جگہ categorize کیا جائے انہیں taxonomic species کہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اگر cauliflower جو ہوتا ہے cabbage ہوتا ہے کھول کھول جو ہوتا ہے انہیں taxonomic species کہتے ہیں کیونکہ یہ interbreeding تو نہیں ہوتی اور نہ biological species ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر morphological characters جو ہوتے ہیں وہ same ہوتے ہیں تو یہاں پہ دو concept آپ نے یاد رکھنے ہیں پہلا concept biological species concept ہے اور اس کے اندر ہم لوگ کس کو consider کر رہے ہوتا ہے ہم لوگ consider کر رہے ہوتا ہے کہ کیسے آپ کے پاس دو individual جو ہے واپس میں interbreed کر رہے ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں next concept کے بارے میں جو ہے static species concept یہ concept lenious نے دیا تھا اس کے مطابق species are unchangeable مطلب یہ ہوا کہ جو species ہوتی ہیں وہ change نہیں ہوتی یہ ایک تھیوری کے مطابق یہ کہتی ہے کہ theory of special creation جو کہ father سراز نے دی تھی اس تھیوری کے مطابق all living organisms are created by god ان کے مطابق ایک سپیشی ہے وہ سپیشی جب سے اس کا origin ہوا ہے یعنی origin سے لے کے اب تک وہ same ہے ٹھیک ہے ان کے اندر کوئی changes نہیں آئی یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں word static کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے so یہ concept یہ کہتا ہے کہ species جیسے بنی تھی وہ ابھی تک ان کے اندر کوئی change نہیں آئی so یہ ایک تھیوری بھی ہے تھیوری of special creation اس کا مطابق یہ ہوتا ہے کہ تمام جو جاندار ہیں وہ ایک ہی دفعہ اللہ تعالی نے یا god نے تخلیق کر دیا تھا لیکن یہ تھیوری reject کس نے کی تھی lemark نے کی تھی اس کے موگینسٹ ایک نیو تھیوری generate ہوئی تھی جسے dynamic species concept کہتے ہیں یہ کس نے دی تھی lemark نے دی تھی according to this theory species are always changeable ٹھیک ہے according to this concept changes occurs from one generation to next generation مطلب انہ نے کہا یہ ایک species ہے تو اس species کے اندر without passive time changes آ سکتی ہیں ٹھیک ہے changes آ سکتی ہیں مطلب یہ first generation ہے یہ next generation ہے تو ان دونوں کے اندر کیا ہوا changes آ گئی تو انہیں انہوں نے کیا کہا dynamic species concept اس کے بعد next ہمارے پاس آ جاتا ہے typological species concept یہ ارسٹوٹل اور پلاٹو نہیں دیا تھا according to this concept every species have same some fixed character and all the number of a species show maximum resemblance with these characters ان کے مطابق یہ کہا تھا کہ کچھ fix pattern کے characters ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر اگر وہ same species گئے ہیں تو یہ species sorry یہ species یا یہ individual maximum جو ہیں ان characters کو follow کرے گا مطلب کچھ fix patterns کے character ہیں تو species maximally کیا کرے گی ان patterns کو follow کرے گی ٹھیک ہے ان میں ایک ہوتی یا monotypic species یا micro species in which a fixed pattern of a character is matches مطلب جس میں ایک pattern ہی match ہو رہا ہوتا ہے کس کے ساتھ اوریجنل والے کے ساتھ انہیں ہم لوگ کہتے ہیں monotypic species یا macro species ٹھیک ہے پولیٹیپک species کیا ہوتی ہیں species in which more than one type of pattern of character ہوتے ہیں انہیں کیا کہا چاہتا ہے پولیٹیپک species کہا چاہتا ہے پولیٹیپک species کی بھی فردر types ہیں جن میں بائیو ٹائپ ایکو ٹائپ اور ایک 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 بائیو ٹائپ کی ہم بات کر لیتے ہیں بائیو ٹائپ وہ ہوتی ہیں جو کہ سیم سپیشیز ہوتی ہیں سیم انویرمنٹ میں ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر کچھ جنیٹک جو ہوتی ہے وہ ویرییشن ہوتی کی پوائنٹ کیا در ایک بائیو ٹائپ میں کیا ہے سیم سپیشیز ہیں سیم انویرمنٹ ہے اور سم جنیٹک جو ہیں ان کے اندر ویرییشن ہوتی ہیں جنہیں جنہیں ایکو فین کے اندر سیم سپیشیز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ انویرمنٹ ہوتا ہے اور نون جنیٹک ویرییشن جو ہوتی ہیں وہ پائی جاتی ہیں سو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس کے اندر ہم لوگ نے فور ڈیفرنٹ کنسیپس جو تھے ان کے بارے میں سٹیڈی کیا تھا سلام علیکم